موسیقی موسیقی تو آپ کو کسی نے آکا کہ حضور ہمارے مویوں کو دشمن نے اٹیک دیا عامرہ کے لئے اب مولانا ایو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج نہیں مہی دی کنیس ایکنہ چاہیے ساتھ میں مسلحہ لیا ہے اور بھوڑٹ کر جائے کے مسلمہ نکھا دیا ہے نماز پڑھتے جائے اتنے میں دشمنوں کی بوجھ آپ مچیں دشمنوں نے دیکھا کہ مولانا تنہی پر ہے ملک کام آنشان ہے یہ اوپر ہے ہماری فتح تواسہ آنے کے لئے اس کو مار کرنے ملک پتے ہوتا ہے اٹیک کیا ہے تیر چلے نہیں تیر چلے ناکام تلوار چلے بکار کوئی انتیار کار آنے کے ساتھ نہیں حیرت نے سبا اتنے سارے تیر بن سے مولانا کوئی اثر نہیں تلوار چلے کوئی اثر نہیں اب اس اور جکار جمال پر رہا ہے وہ بڑا دانا تھا کہنے لگا یہ کوئی مرد کامل لگ رہا ہے یہ کوئی مرد کامل لگ رہا ہے ہمارے بس کی بات نہیں ایک نیس سے لگ سکتے ہیں اس سے کر لے کہ یہ نماز سے پارے گا ہم یہاں سے پر رہے ہیں اگر یہ ایک نگاہ بیٹھا رہا ہے ہم سب الا پر رہے ہیں وہ سب سب پر رہے ہیں وہاں ہے ایک نماز بندے کو کتنی آفاق سے بچا رہے ہیں کتنی مصیبتوں سے بچا رہے ہیں ہم اللہ کی مصیبت صدا کرتے ہیں تو ہم اپنے مصیبتوں کا علاج کسی اور جگہ پر رہے ہیں کسی اور جگہ پر رہے ہیں سیٹھوں کے پاس آتے ہیں کیسے گاہوں کے پاس آتے ہیں اہلے سروت ہے اہلے گناہ لہے ہیں یا صاحب اقتدار ہیں ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کے لئے ہم اللہ آتے ہیں یہاں ہم نہیں ملے گا وہ ملے گا کہ ٹیمپروری میں ہے مستقل حد نہیں ملے گا آؤ اللہ کی بارگاہ اللہ کی رقمت والی بارگاہ جو بھی مصیبت جیسی بھی پریشانے ہو دو رقعت نماز اللہ کا عطا کرتے ہیں اور جیلے بدا کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات کریں اللہ تعالیٰ بخیر وعافی آمین مولا مدد فرما مددگار پیدا فرما آمین مولا مدد فرما مددگار پیدا پر آمین اللہ تعالیٰ جو اس میں کام کرنے میں شامل ہیں مولا مدد فرمات کو دنیا بر میں دیکھتی ہے اس کے ایک مرکہ کی مزدی سے شورا ہے ایک کمیٹی آل ورل کی اسی کے ایک روکنے سے داری پلیت تاری اللہ کے کرم سے ان کا شیڈیول ہے جن کے کا آج اسی جدول کے تحت ہم لوگ پونچ میں آئے یہاں اللہ کے کرم سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک مدرسے کی ایک سنگے بنیاد حضرت نے رکھی ہے اللہ نے جو چاہا تو انشاءاللہ مزد عالی حضرت کے قریب میں ہی جو دعوت اسلامی کی مزدی یہاں ایک مدرسہ قائم کیا جائے گا جہاں پر قرآن و سنت کی باتیں سیکھیں اور سیکھائی جائے گا انشاءاللہ مدنی چینل الحمدللہ دین و سنیت کا کام کر رہی ہے جس طرح دعوت اسلامی کا مقصد ہے اسی میں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدنی چینل ایک شعبہ ہے مدنی چینل پر ایسی کوئی بات نہیں آتی الحمدلہ دین و سنت قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے اور ایک اسلامی واحد دنیا بر میں ایک ایسا اسلامی چینل ہے جس میں نہ تو ایٹوٹائزمنٹ آتا ہے نہ ہی میوسک آتا ہے نہ ہی کسی طرح کی انتشاری بات ہوتی ہے مدنی چینل دیکھنے سے دین و سنت کی باتیں سیکھیں اور سیکھائیں جاتی ہیں میری عرض ہے کہ آپ لوگ مدنی چینل کو دیکھتے رہے اگر کیبل پر نہیں آ رہا ہے تو اور بھی سورسے سے یوٹیوب کے ذریعے سے صرف ایڈیس لگا کے بھی آپ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں